موسیقی 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 ٹیکٹیکل انیلیسس سٹیٹیجک مزین مینجمنٹ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا انیلیسس ان سب کے بغیر یہ ہونٹ باندھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ ہے یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لمبا ہو جائے گا اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہ جڑا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا فائدہ آزمتہ کرنا کے بعد اگر تُو نے فتح وکل اللہ نہیں کیا اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لئے بند ہوں گے جب چاروں دروازے ہیں چاروں سمتوں کے بند ہوں گے تو چار دروازوں میں سے چار رستوں میں سے پانچ با وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجَلَّوْ مَخْرَجَا خُدا کرے گا تیرے لئے اس لئے تُو نے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تُو زمین اور آسمان اور ان ساری افلاق ان میں موجزے پیدا کر میرے لئے آنہ اندہ ظنی عبدی بھی کے تحت آپ کو تھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بجائیں نہیں اللہ نے تو قائل کر اللہ سے یا اللہ دیکھ میں پوزیٹیوٹی کے لئے کھڑا ہوں لوگوں کے لئے کھڑا ہوں یہاں پر ازاد ہوں اپنی نفس سے ازاد ہوں اپنے ماضی سے ازاد ہوں اپنی دشمنیوں سے ازاد ہوں ایک وزن ہے ایک خواب ہے میرا اتنی بڑی سلطنہ کھڑا کرنا ہے تو میں ایک قائل کی موت نہیں بننا چاہتا گریب ہوں فقیر ہوں لوگوں کے اندر پبلک ریلیشنشپ نہیں جانتا لیکن قلیجے میں بہت دام ہے اللہ اپنی عزت کرنا جانتا ہوں لوگوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہوں بڑی ہی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایک انسان ہوں پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ میں دیکھ کھڑا آج اس تیرے سامنے ہاتھ پھلائے اللہ میں نے اپنا کام کر کے محنت کر دی اللہ فتح دینے والا تو ہے تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد اذا جانا صل اللہ والفت ورائدہ نا سید خلو نا فی دین اللہ یہ فوجہ لوگ ایسی فوجہ تیرے ساتھ جڑیں گے اللہ پے کے تین نکتوں کو سے کے تین نکتے بنائے گا تیرے درب کے وقت اور تُو دیکھ تُو کیسے چمکے گا تُو لوگ سوچیں کہ یہ تو عام سا شخص تھا ہمارے بیچ کوئی حیثیت نہیں لیکن بیٹا کر ان ویلیوز کے بغیر ان اقائد اور نظریات اور افقار اور اقوال کے بغیر اگر آج تُو اپنی عزت نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرنا استادوں کا احترام نہیں کرنا انسانوں کی قدر نہیں کرنا دوستوں کی قدر نہیں کرنا برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے تُو ان کے برے وقتوں میں بیٹا ان کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروعات بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیچ کو ایک پیڑ بننے کے لیے اور اس ایڈ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آج کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تُو نے بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا ہر وقت پڑتا رہے بڑے لوگ پڑتے ہیں کتاب پڑتے ہیں استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اپنی نفس سے ازاد ہوتے ہیں اپنے درد کو اپنا جنون بناتے ہیں ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیچتے نہیں ہیں بھولتے نہیں ہیں اپنے نظریوں کی حقات بناتے ہیں ان کی حیثیت بناتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا مادھا نہیں رکھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں لوگوں کی اور اپنی نفس کی گولاٹیوں کو سمجھتے ہیں جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا یہ نفس کی گولاٹیوں کو یہ ابھی مجھے سنتے میں بھی دس ہزار خیال آرہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا مگر جو اپنے اندر ڈھوپ کے آیا ہوگا اور اپنی چھاتی سے وہ ہیرے موتی نکال کے لائے ہوگا اور اپنی گلاستوں کو مو دیا ہوگا وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے وہ ان کی آواز بن سکتا ہے وہ ایک سی ای او بن سکتا ہے کمپنی کا وہ ایک ارگنیزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے وہ لوگوں میں اپنا ویجن اتار سکتا ہے وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیش سکتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہی جی نہیں اس کے پاس ہے مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس بھی ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا سپورٹس نہیں ہوتی مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی اور لوگ تیرے بکنے کی قیمتیں لگائیں گے لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں منا لیں گے تو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے مگر تو بیج ڈالتا رہے بچے take that walk and take an honorable walk and let the bones and the dogs bark at you کتوں کو بھونکنے دے تیرے اوپر کہتے ہیں نا سینہ ہمیشہ سینہ کھلا رکھنا لوگوں کے مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے کیونکہ سفر میں تیرا کمر بہت چھلی ہوگی تیری کمر بڑے نشان ہوں کے چھوڑوں کے تیرے ہو درد بری زندگی ہو passionate life ہو کلیجہ ہو جگر ہو وسط ہو توسط ہو تنپ ہو یہ الفاظوں سے زندگی جی اور انشاءاللہ تُو دیکھی اور ہر کسی سے سیکھنا ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھا ہے قدر کرنا اس کی کچھ زخموں کو مرم نہ لگنے اپنے یہ کام آئیں گے آگے تیرے تجھے آگے بنانے کے لئے کچھ تھپڑوں کو وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لئے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو اس وقت تک پہنچنے کے لئے بچے سبر کا دامن نہ چھوڑیں یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لئے بھی انتظار کریں گے لیکن شروعات ایسے نہیں ہوتی تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لئے دشمن بھی دیکھ داک کے سیلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھ داک کے لگانا کسی سے لگتی ہے آدمی کو کیوں ہی لگتی ہے ہزار بیٹھے ہوں گے تیرے پر انگلیاں اٹھانے کو وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بزار گرم نہ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیرے جنادوں کے انتظار نہ ہو لوگ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں لہزات ہوتے ہیں اس کے مقام ہوتا ہے مکان ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے شرف ہوتا ہے ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کیا نہیں ہوتا ہر جواب ہر جگہ دینے کیا نہیں ہوتا تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ روح وجاہت کے اندر وہ طاقت اور وہ قد کاٹ پیدا کرنے کے لئے سبر کا دامن نہ چھوڑی بیٹا لمبا سفر ہے یہ سبر کے بغیر تیری شخصیت تیرے آواز تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پخت ہوگی اور وہ بگار نہیں آسکتا جب تک کہ تُو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے اس سفر ایک وقت آئے گا ہر کسی کی سٹرگل میں کچھ رسپونڈ نہیں کرے گا اور یہ رب کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے تو بیٹا تجھے یوسف علیہ السلام کی قید سے گھرنا ہے وہ قید لازمی ہیں تیرے لئے کاٹنا وہ قید لازمی ہیں تیرے لئے کاٹنا کیونکہ کل کو جب تیری ٹیم قید خاموش ہوگی تو تُو سمجھ سکے گا ان کے کلیجوں کا غم کیا ہے